جو سام زمین پر رہتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ خطرناک ہوتے ہی ہیں اور ساتھ ہی سمندر میں رہنے والے سام بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو کہ یہ ہے ڈیمنڈ بیکسی سنیک جو کہ اتنے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ ہی سیکنڈ میں موت کی نیند سلا سکتے ہیں لیکن اگر یہ سام اتنے زیادہ خطرناک ہیں تو یہ اس بندے کو کیوں نہیں کاڑ رہے دراصل یہ سام پانی میں رہتے ہیں اور بہت ہی تیز لہروں کی وجہ سے یہ باہر آ جاتے ہیں اور یہ سام ایک بار باہر آ جائے تو دوبارہ یہ پانی کے اندر خود نہیں جا سکے وہ اس لیے کہ یہ سام پانی کے باہر آنے کے بعد بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ کسی بھی انسان پر یا کسی بھی چیز پر حملہ نہیں کر پاتے آپ یہ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیارے ملک کا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں